جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹر سور پاکستان کے ساتھ موجود ہوں کراچی وارٹرین سیوی بورٹ کے آپکار ورکر یونین کے جنرل سیکریٹری جنرل صدیقی کے ساتھ اور ان کی پوری ٹیم میرے پیچھے ہیں موجود ہے اور یقیناً آج خوشی کا سما بھی ہے یقیناً ان لوگ کافی حد تک جیت ہوئی ہے کہ جو لوگ ریفرینڈم سے راہ فرار اختیار کر رہے تھے آج یقیناً ان لوگوں کو ناکامی ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک اس ریفرین ریفرینڈم میں یہ کامیابی حاصل کر لیں گے اکیلے کریں گے ساتھ کریں گے کسی کے کیسے کریں گے اور کتنی امید ہے کہ آٹھ ستمبر کو یہ ریفرینڈم ہو جائیں اللہ کا شکر ہے کہ آج جو مزدور مخالق قوتیں تھی وہ ہار گئی ہیں اور مزدور اس فقط جیت گیا ہے اور جہاں تک آٹھ ستمبر کی بات ہے تو انشاءاللہ تعالی ریفرینڈم آٹھ ستمبر کو ہی ہو رہے ہیں حالانکہ متحدہ ورکس فرنڈ نے اور پیپلز نے بہت کوشش کری کہ کسی طرح اس کو ڈ کر سکے لیکن ایسا نہ ہو سکا ہماری عدلیہ نے ہماری حق میں فیصلہ دیا مزدوروں کے حق میں فیصلہ دیا اور جہاں تک نہیں جیتنے کی بات دیکھیں ہم جیتے ہیں کوئی بھی جیتے ہمارا موقف یہ ہے کہ جو بھی آئے وہ فریش منڈڈ لے کیا ہے یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ سال سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی دور حکومت کے اندر آج مزدوروں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جس طریقے سے واجبات کی ادائی کی ہے جس طریقے سے میڈیکل کے معاملات ہیں اور جس طریقے پرموشن کے اندر آپ کے ذمہ داران نے پرموشن لے لیے لیکن آپ کے کارکنان بیچارے جو آپ کے پیچھے چلتے رہے ساری زندگی آج وہ ظلیل و رسوہ ہیں تو بھائی لیڈرشپ کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ آپ پرموشن لے کے بیٹھ جائیں اور آپ کے جو ملازم ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں وہ ظلیل و رسوہ رہے ہیں آج مزدور جو ہے نا ایک اپنے وردی کے پیسو کے لیے رو رہا ہے آج مزدور جو ہے نا سوپ ڈسٹر کے لیے رو رہ دیکھیں آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالی ہمارا سب سے پہلا جو ٹاسکوں کا جس کے لیے ہم گوشتہ دو سالوں سے لڑائی لڑنا ہے وہ ہے واجبات کی ادائیگی ہر حال میں سب سے پہلا ٹاس جیتنے کے تین مہینے کے اندر اندر آپ کارورکز یونین واجبات کی ادائیگی مکمل کروائے گی پلس میڈیکل کے نظام کو بہت ہی بہتر انداز میں کرے گی جس کی صفارشات ہم ایم ڈی وارٹر بورٹ کو بھی دے چکے اور دوسرے افسران کو بھی دے چ مدہ میٹا کائیں اور جی بھائی کائیں